بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نمز کی طرف سے جو آرمی میڈیکل کالیج کے اڈمیشن سے ریلیٹنٹ نوٹیفکیشن شیئر کیا گیا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور لازٹ یئر کے میرٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اور ایکسپیکٹڈ میرٹ کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور جو ایمپورٹنٹ ڈوکومٹس جو ریکوائیڈ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے ڈسکسن کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ڈسکسٹ ایک ہوں میرے چینل کو دور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے کافی زیادہ سٹوڈنٹس کی طرف سے تو ترو ویڈس اپ بھی مجھے یہ نوٹیفکیشن شیئر کیا گیا ہے تو یہ بلکل ایتھینٹک نوٹیفکیشن ہے اور نمز کی ویب سائٹ پر بھی شیئر کر دیا گیا ہے اب اس کی زیادہ تر ڈیٹیل آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سٹوڈنٹس کی طرف سے بار بار پوچھے جا رہی ہیں اس میں جو اب ابھی ریجسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے ابھی جسٹڈ نوٹیفکیشن شیئر کیا گیا ہے چار اکتوبر سے جو اب وہ آپ کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی اور چار اکتوبر سے ہی جو لنک ہے وہ ورکنگ میں آ جائے گا نمزپاک.یڈیو.پ کے اسی ویب سائٹ کے اوپر تمام انفرمیشن بھی اویلیبل ہے اور اسی ویب سائٹ کے ترو جو ہے وہ لنک جس کے ترو آپ نے اپلائی کرنا ہے چار اکتوبر کو جیسے لنک ورکنگ میں آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالی آپ نے آن لائن اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کے اوپر بھی جو ابو ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر جو ابو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب جو ابو اس نے نمز کی طرح جیسے ایمڈی کیڈ کا بتایا گیا تھا کہ last year کہ ایمڈی کیڈ کو اسیپٹیبل نہیں ہوگا اس طرح نمز کا بھیک نمز کا بھی جو ابو لاتشیئر کا نمز とیسٹ است اپلائی ہوجات گا compleet اور نہ ہی جو ابو آپ ایمڈی کیر viu کسی اور ٹیسٹ کی بیے پرporter کر سکتے ہیں جس جو ابو آپ نے کرانٹیر کا نمز کا اوپحول کی ٹیسٹ ڈیا ہو تو تب ہی جو ابو آپ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہوں گے اس کے بعد اسی نوٹیفکیشن میں جو ہے وہ پاسنگ کرائیٹیریہ شیئر کر دیا گیا ایم بی بی ایس کا پاسنگ کرائیٹیریہ 55% اور بی ڈی ایس کے لیے جو ہے وہ 50% ہے اور یہی کرائیٹیریہ یو ایس ایس کی طرف سے تمام پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجیز کے لیے جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے اور اس کے بعد نمز کے ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ یہ جن بچوں نے ٹیسٹ دیا تھا نمز کا اس کے بعد فورن سٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو اوپن میریٹ کے سیٹس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں فورن کی سیٹس بھی جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں اس کی ڈیٹیر میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں ڈوول نیشنل اور جو نیشنیلٹی ہوڑر ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز کے اس میں ڈوول نیشنل بھی آ جاتے ہیں آور سیز بھی آ جاتے ہیں تو یہ تمام جو ہے وہ آور سیز کوٹا کے سیڈز پر جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور ڈالرز کے اندر جو ہے وہ اس کی فیس پے کریں گے ابھی آگے چل کے جو ہے وہ میں فیس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ابھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سیڈز کتنی ہیں اوپن میریٹ کے اوپر جو ہے وہ جسٹ فورٹی سیڈز ہیں اس سے پہلے بھی کافی ویڈیوز کے اندر میں نے سٹوڈنٹس کو بتایا تھا جب سٹوڈنٹس نے نمد کو اپنی فرسٹ پرولٹی سیلیکٹ کیا ہوا تھا تو تب بھی میں نے سٹوڈنٹس کو بتایا تھا کہ پورے پاکستان سے سٹوڈنٹس کے لیے بہت کم سیڈز ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے صوبے کے جیسا کہ یو ایچ ایس کے سٹوڈنٹس ہیں تو اس کی طرف زیادہ فوکس کریں اور جو فورن کی سیڈز ہیں ایم بی بی ایس کی وہ جو ہے وہ پندرہ سیڈز ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کر ففٹی فائیو سیڈز بنتی ہیں اب جو ہے وہ میں فی کا ڈسکس کرلوں نمز کی طرف سے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر ان کے کچھ سوشل میڈیا کے پیجز کے اوپر جو ہے وہ فی وغیرہ کی ڈیٹیل نہیں شیئر کی گئی ہے مگر الموست جو ہے وہ تین لاکھ تک جو ہے وہ آپ فی اپنے مائنڈ میں رکھیں پر ایئر دو تین سال پہلے کی جو ہے وہ فی سے وہ الموست دو ستر دو اسی کے درمیان سٹوڈنٹس بتا رہے ہیں تو اب بھی آپ جو ہے وہ الموست تین لاکھ روپے تک جو ہے وہ پر ایئر فی اپنے مائنڈ میں رکھیں جن سٹوڈنٹس کا جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہو جاتا ہے اور جو فورن کی سیڈز کے اوپر اپلائی کریں گے سٹوڈنٹس ان کی فیز جو ہے وہ پھر ڈالرز میں ہوگی اس میں جو ہے وہ سیم ایمڈی کیٹ کی طرح 50% آپ کی ویٹیج نمز کی کاؤنٹ کی جائے گی 40% آپ کی ویٹیج ایف ایسی کی اور 10% آپ کی ویٹیج جو ہے وہ میٹر کی کاؤنٹ ہوگی اب جو ہے وہ میں نے ویسے تو کافی زیادہ ویڈیوز میں لازٹ یئر کا میریٹ ڈسکس کیا تھا مگر پھر رپیٹ میں کر دوں ایمڈی بی ایس کا جو لازٹ یئر کا میریٹ تھا اوپن میریٹ کی سیڈز کے اوپر وہ تھا 95.68 کے اوپر جو ہے وہ ایمڈی بی ایس کا میریٹ کلوز ہو گیا تھا اور فورنڈ سیڈز کے اوپر جو ایمڈی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ تھا وہ 78.17% جو ہے وہ رہا تھا بی ڈی ایس کی اگر ہم بات کر لیں تو اوپن میریٹ کی سیڈز کے اوپر 95.44 جو ہے وہ لازٹ یئر کا کلوزنگ میریٹ تھا اور فورنڈ کی سیڈز کے اوپر جو ہے وہ بی ڈی ایس کا کلوزنگ میریٹ جو ہے وہ 63.44% رہا تھا اب کافی زیادہ سٹوڈنٹس نے کومنٹ سیکشن میں بھی کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ سر ایکسپیکٹیڈ میریٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو اس سال بھی میریٹ اگر ہم بات کر لیں تو 95 یا کم اگر ہو بھی جاتا ہے تو 94 کی رینج میں جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور فورنڈ کے سیڈز کا تو میبھی جو ہے وہ اس سے نیچے آ جائے مگر اوپن میریٹ کی سیڈز کے اوپر جو سٹوڈنٹس تو 95 والے ہیں وہ بورڈر لائن میں ہے اور جن کا 96% بن رہا ہے ان وہ سٹوڈنٹس امید رکھیں کہ جو ہے وہ ان کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے لاسٹ ڈیٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو آن لائن اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 اکتوبر ہے آن لائن ہی جو ہے وہ آپ نے نمسپاک.یڈیو.کے ویب سیٹ سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے فیزیکلی طور پر آپ کو کسی بھی قسم کا انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن کے اگر ہم فیس ٹکٹر کی بات کر لیں تو پانچ ہزار روپے جو ہے وہ فی ہے آن لائن اپلائی کرنے کی اور جو فوراں سیٹ کے اوپر سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے ان کی جو ہے وہ فیس ٹیس ہزار پر رکھی گئی آن لائن اپلائی کرنے کی یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تین لاکھ روپے کی رینج ہے تو کافی زیادہ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو جن کا یہ کہنا تھا کہ سر ہم تو جو ہے وہ پا دیئر ایک لاکھ یا دو لاکھ تک بھی جو ہے وہ فی افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بار بار جو ہے وہ فیس کا پوچھ رہے تھے کہ کیا سر ٹوٹلی فری ہوتا ہے آرمی میڈیکل کالج میں تو ان سٹوڈنٹس کے لیے میں نے جو ہے وہ فیس کی انفرمیشن شیئر کی ہے کہ ہلماس تین لاکھ روپے جو ہے وہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس کے بعد جن سٹوڈنٹس کا نائنٹی ٹو سے نیچے ہے وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ میں ان کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ وہ اپنا پانچ ہزار پر بھی ضائع نہ کریں اپلائی کر کے کیونکہ اتنا نیچے جو ہے وہ آرمی میڈیکل کالج کا میرٹ نہیں آنے والا اس کے بعد جو ہے وہ فرسٹ لسٹ جو ہے وہ پندرہ نومبر کو جو ہے وہ شیئر کی جائے گی فرسٹ میرٹ لسٹ اور بی دی ایس پی جو ہے وہ اٹھائیس دسنبر کو فرسٹ میرٹ لسٹ جو ہے وہ اپلود کر دی جائے گی اسی طرح جو ہے وہ ایم بی بی ایس کی کلاسز کا بٹایا گیا ہے اس نوٹیفکیشن میں پندرہ جنوری سے اور بی ڈی ایس کی کلاسیز جو ابو بائیس جنوری سے سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس میں جو ابو پھر انسٹرکشن تو بتائی گئیں گے نمزپاک.یڈیو.پ کے اس ویب سائٹ سے آن لائن اپلائی آپ نے جو ابو کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کافی زیادہ زہرے بحث رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور کچھ سٹوڈنٹس کی طرف سے جو ابو نیگٹیو کومنٹس بھی بہت زیادہ سامنے آئے تھے کہ سر جو ابو آپ سٹوڈنٹس کو ڈرا رہے ہیں یا جو ابو آپ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں آئی بی سی سی سے جو ابو دوکومنٹس آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں اپنے میٹر کا اور انٹر کا یہ اب بات جو ابو کنفرم ہو چکی ہے پہلے جو ابو میں نے ڈسکس کیا تھا جو یو اچ ایس کی طرف سے نوٹیفکیشن شیئر کیا گیا تھا بعد میں وہ ریموو کر دیا گیا تو بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے جو ابو بحث کی کہ سر آپ جو ابو فیک انفرمیشن بتا رہے ہیں سٹوڈنٹس کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی انفرمیشن جو ابو آپ لوگوں کے ساتھ سے نہیں شیئر کرنی ہوتی ویب سائٹ سے سوچل میڈیا کے پیجیز سے مختلف ذرائع سے جو انفرمیشن اتھینٹک ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ہی انفرمیشن جو ابو اپنے تمام سٹوڈنٹس تک جو ابو شیئر کروں تو اب ایسے تمام سٹوڈنٹس جو وہ نیگٹیو کمنٹ کر رہے تھے وہ دیکھ لیں کہ نمز کی طرف سے بھی جو ابو آئی بی سی سی سے اٹیسٹیشن جو ابو اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اب لاسٹ ویڈیو میں آپ نے آئی بی سی سی سے کس طرح سے اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے ہیں وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے ویڈیو چینل پر اویلیبل ہے اس ویڈیو کا میں لنک ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اور اب آپ امید رکھیں کہ یو ایسے کی طرف سے بھی جہاں تک میرا اکس پینے سے اگر نمز نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ آپ نے دونوں ڈاکومنٹس آئی بی سی سی سے اٹیسٹ کروانے ہیں تو اب امید رکھیں کہ یو ایسے کی طرف سے بھی یہی ریکوائرمنٹ رکھی جائے گی کہ آپ اب وہ آئی بی سی سی سے اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروائیں مگر پھر بھی میں سٹوڈنٹس کو یہی کروں گا کہ جو یو ایسے کا نوٹفکیشن جب تک نہیں آتا ہے تو وہ تب تک بے شک سٹوڈنٹ نہ اٹیسٹ کروائیں اگر نوٹفکیشن آ بھی جاتا ہے یو ایسے کی طرف سے تو سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ میکسیمم ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس جو آئی بی سی سی سے اٹیسٹ کروائیں اس کے بعد کافی زیادہ سٹوڈنٹس یہ کوئیسٹن کر رہے تھے کہ جو انپروور سٹوڈنٹس ہیں وہ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے تھے کچھ سٹوڈنٹس کا مجھے وٹسپ پہ میسیج آیا کہ ان کا اگریگیٹ تو بند رہا ہے مگر ان کی کسی سبجیکٹ میں جو ہے وہ سپلی آگئی ہے تو وہ سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے تھے کہ سیکنڈ اینویل میں اگر ہم پیپر دیتے ہیں اور ہمارا ریزلٹ آ جاتا ہے پہلے تو کیا اثر ہم جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ بلکل وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں مگر میں یہاں پہ آپ کو بات بتا دوں کہ جو تو پنجاب کے اگر میں سٹوڈنٹس کی بات کر لوں تو ان کا تو جو ہے وہ سیکنڈ اینویل کا اتنی جلدی ریزلٹ نہیں آنے والا البتہ فیڈرل کے سٹوڈنٹس کا میں بھی جو ہے وہ جلدی ریزلٹ آ جائے اور وہ اس ریزلٹ کی بیس پہ بلکل اپلائی کر سکتے ہیں اور جن سٹوڈنٹس کا تو ریزلٹ لیٹ آنا ہے تو ان کی طرح یہ شرط شیئر کر دی گئی ہے نمس کی طرف سے کہ آپ کا جو ہے وہ دس نومبر سے پہلے اگر ریزلٹ آ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس ریزلٹ کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ پنجاب سے کے پی کے سے کہیں سے بھی ہیں اور یا جو ہے وہ آپ فیڈرل پہ ہیں دس نومبر سے پہلے اگر آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو آپ اس ریزلٹ کی بیس پہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں آن لائن اپلائی کی بوت لنک فورن کینیڈیٹس کے لیے بھی اور جو اوپن میرٹ کی سیٹس کے اوپر پاکستانی سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے دونوں کا لنک علیدہ علیدہ سے جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے مگر ابھی وہ لنک ورکنگ میں نہیں ہے جیسے ہی وہ لنک ورکنگ میں آتا ہے چار اکتوبر سے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور کن کن غلطیوں سے جو ہے وہ آپ نے بچنا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دیئر سٹوڈنٹس ابھی کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن جو آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے سکپ کر دی ہے تو آپ جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تلائے سون ایز پوسیبل جو ہے وہ میں آپ کو آپ کے کوئیسٹن کا جواب دے دوں گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ